اسرہ لے کے حماد للکارے مار رہے ہیں اور افضال نے پسٹر بگڑا گئے کہ یہاں پہ کس نے پنجرے لگائے تو میں اس کو فائر مار دوں گا ٹھیک ہے یہ دمکیاں ہر بندے کو دیتے ہیں اور یہ کام کروا دیتے ہیں مروہ دیتے ہیں جھوٹے پرچے کروا دیتے ہیں کہ جی ہم لہور سے باہر نہ آپ کے پرچے کروا دیں گے جھوٹے پرچے میں ہیں نافذت کروا دیں گے جھوٹی ایف ای آر کٹوائیں گے ہمارا کے پیچھے کوئی نہیں ہے کہ ہمارے لیے پاکستان کا قانون قانون نہیں ہے کہ ایسے ملزمان جن کی دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں جو آگے بیٹھے بھی ہیں دمکیاں بھی لگا رہے ہیں صلاح کے لیے تو یہ مجھے آگے سے کہہ رہے تھے نکلنے دے ہمیں سب سے پہلے تجھے فیر ماریں اسلام علیکم ناظرین اراغا ہوسٹ مرزار عمضان بیگ حاضر ایک خدمت ہے ایک طرف سی سی پہ لاہور نے بدماشوں اشتہاری کے خلاف کریک ڈون کر رکھا ہے جبکہ دوسری طرف کئی ابھی بدماش اور اشتہاری شہر میں دندناتے پھیر رہے ہیں وجہ کیا ہے پکڑے کیوں نہیں جا رہے سی سی پہ لاہور اور ڈی اے جی اپریشن نے یہ بڑی کارروہیاں کرنی شروع کی ہیں لیکن اس میں ایک اور مور بھی آیا ہے جس میں شادمان کا علاقہ تو چند روز پہلے وہاں پر بدماشوں نے فائرنگ کی اور تین ملزمان پکڑے بھی گئے لیکن اس کے باوجود ان کے گھر والوں کو ابھی بھی دھمکیاں دی جاری ہیں مدیان کو وجہ کیا ہے چاند صاحب ہمارے ساتھ موجودہ ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا دھمکیاں کیوں دی جاری ہیں وجہ نات کیا تھی اور ملزمان کو کیفر کردار تک پنچانا لاہور پولیس کی ذمہ داری ہے امن و امان کی بقاعدہ طور پر ذمہ داری ساری وہ پولیس پر آئید ہوتی ہے اور پولیس ابھی تک تو ٹھیک کام کر رہی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو سزا ہو پاتی ہے یا نہیں اس حوالے سے طیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں اچھے طیف صاحب یہ بتائیں تین ملزمان تو گرفتار ہو گئے تھے اب یہ بتا دیں کہ وہ دھمکیاں آپ کو دے رہے ہیں جی سر وہ دھمکیاں یہ دے رہے ہیں آپ دھمکیاں یہ آ رہے ہیں کہ جی ہم لاہور سے باہر آپ کے پرچے کروا دیں گے جھوٹے پرچے میں ہیں نافذت کروا دیں گے جھوٹی ایف آئی آر کٹوائیں گے بی آئی بی آئی بھوج بائی ہاں جی اس کی ریٹ کریں گے فلان کر دیں گے سر میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں سر یہ دیکھیں کہ اس میں یہ میری تصویریں ہیں یہ میرا بیٹا سر وہ ہے جس کو فائر لگا ہے ویڈیو بنا رہا تھا یہی کپڑے اور یہی چیزیں اس نے پہننی ہوئی تھی یہ سب کی موبائل میں ہوگی یہ میں کھڑا ہوگے سگرٹ پی رہا ہوں یہ میرا بیٹا موبین بٹ جو کہ ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ وہ دکان نمبر دس ہے جہاں پہ وہ اسرہ لے کے حماد للکارے مار رہے ہیں اور افضال نے پسٹر بگڑا گیا کہ یہاں پہ کس نے پنجرے لگائے تو میں اس کو فائر مار دوں گا پہلی بات تو یہ ہے میں لاہور پولیس ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اسرہ لہرانے پہ اور بقاعدہ طور پہ ہوائی فڑنے پہ سخت پبندی آئیت کی گئی ہے ہائی کور کی طرف سے بھی اور آئی جی پنجاب کی طرف سے بھی پہلے تو ایک اور دفعات ان کے خلاف جو ہے وہ لگنی چاہیے اور میرا تفتیشی سے یہ بھی سوال ہے اور سی سی پہ لاہور سے بھی کہ ایک تو فائرنگ کی بندوں کو زخمی کیا وہ تو دفعات لگ گی لیکن جو اسرہ لہرانہ اور ہوائی فائرنگ کرنا سریاں بدماشی کرنا وہ بھی اس میں ایڈ ہونی چاہیے یہ جو ملزمان آپ کو ٹیلی ویزن سکنین پر نظر آ رہا ہے اس کے خلاف ایک اور دہشتگردی ایک کی طرف ہے کیونکہ یہ قانون آپ نے ہی بنایا ہے کہ جب دہشتگردی ایک کی دفعات لگتی ہے تو ظاہر سی بات جو اہل علاقہ وہ ایک دفعہ ہل جاتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اقدام قتل کی نہیں یا قتل کی ایف آئی آئی نہیں ہو رہی دہشتگردی کی دفعات وہ ان صداد دہشتگردی میں ملزم کو پیش کیا جائے گا آیا اس پہ دہشتگردی کی دفعات لگی ہے یا نہیں یہ تو ہم سوال پوچھیں گے سی سی پی لہور اور ڈی اے جی اپریشن اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن سے جی اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ اب یہ ریکارڈ یافتہ ملزم ہیں سر یہ بانوے بانوے کا پرچہ تین سو بانوے سر یہ سارے چوڑی اور بانوے اور فرار چار سو بیس کے پرچے ہیں جن کے ہر پرچے کے ساتھ ان کو پانچ سو چھے لگی ہے سر ٹھیک ہے یہ دمکیاں ہر بندے کو دیتے ہیں اور یہ کام کروا دیتے ہیں مروا دیتے ہیں جھوٹے پرچے کروا دیتے ہیں میری ڈوکر صاحب سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے سر ہم کیا ہمارا کے پیچھے کوئی نہیں ہے کہ ہمارے لئے پاکستان کا قانون قانون نہیں ہے کہ ایسے ملزمان جن کی دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں جو آگے بیٹے بھی ہیں دمکیاں بھی لگا رہے ہیں صلاح کے لیے تو نہیں تو آپ کو کہہ دیں گے آپ کے ساتھ ہماری لڑائی ہے ان کا ہمارا دکان کا ترادہ چل رہا ہے آٹھ نمبر کا آج کا تھوڑی چل رہا ہے سر یہاں پہ میں میرے بچے اپنا ڈیزر کمارے ہیں ٹھیک ہے ہم سے پوچھیں ہم ڈیزر کیسے کمارے ہیں انہوں نے سر سانس لینا مشکل کر دی ہے ہر طرف یہ ہمارے لئے جھوٹی ایف آئی آرے کرواتے ہیں میرے اور میرے بچوں پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے تیرہوی پینٹ کی ایف آئی آر انہوں نے کروائی تھی میرے پہ اور میرے بیٹے پہ وہ ہم نے شوگ میں ایک ویڈیو بنائی تھی جو وائرل ہوگی تھی اس میں میں تیرہوی پینٹ شہاد مند بھوگا چکا ہوں اور میرا بیٹا اسی ویڈیو پہ اچھرہ میں بھوگا چکا ہے سر وہی ویڈیو ہر جگہ دکھاتے ہیں ہر جگہ وہی ویڈیو دکھاتے ہیں جنابِ اللہ میں اس کا میں نے معافی مانگی تھی قانون سے اور سر میں اس میں شرمندہ تھا لہذا میرا اب کردار دیکھا جائے سر میں غریب آدمی ہوں میں اپنے بچے اور عزق کماتا ہوں میری حالت دیکھیں آپ تو سر یہ چوڑے ہوگے پھٹتے ہیں ان کے کئی ایف آئی آر ہیں ادھر ادھر کی سر ان کا ایک مامے کا بیٹا ہے حمزہ نام ہے شاید اس کا سر اس کی بھی تصویریں میرے پاس طلاقی مجود ہیں ٹھیک ہے سر وہ یہ کٹھی واردہ تکارتے تھے لیکن یہ دو ہزار بائیس میں جو باہر کابو آیا ہے شناہ دہی پہ اس پہ بانوے کا برچہ سر سر ہمارا کوئی اثر کارڈ ہے سر یہ ہر بندے کو جس کو چاہے مروا دیں گے جس پہ چاہے جھوٹیاں فیار کروا دیں گے سر تیوز صاحب متحرک ہے اور ان بدماشوں کے خلاف بڑے پیمانے پہ کریکڈون بھی ہونے جا رہا ہے اور بقیدہ طور پر پولیس کر بھی رہی ہے اچھا یہ مجھے یہ بتائیں آپ کو فائر انہی ملزمان نے مارا ہے جی انہوں نے ہی مارا ہے میرے بھائی کو بھی فائر انہوں نے مارا ہے جو اس کے گٹنے پہ لگا ہے اور جو ویڈیو بنا رہا تھا سمیر اور بھی لوگ بنا رہے تھے تو انہوں نے جب سمیر کو دیکھا کہ ویڈیو بنا رہا ہے اسے حماد نے کہا افضال کو دیکھو وہ ویڈیو بنا رہا ہے اس کو بھی فائر مارو اس کو بھی مزا چکا دو جب فائر لگا ہے تو بھگدڑ مجھ گئی سب ہر طرف لوگ بھاگنا شروع ہو گئے تو سمیر بھی گر گیا جیسے وہ گر ہے تو انہوں نے فائر مارا ہے اس کے وہ پاؤں پہ لگا ہے اس کی وجہ سے اتنا یہاں پر خوف پھیل گیا کہ عوام چلی گئی یہاں پر بند کر دیئے شٹر شوٹر ہر کسی نے نیچے کر دیا خوفہ راز پھیل گیا اور یہ ہوائی فائرنگ بھی بعد میں کرتا ہے دلکاریں مارتے ہوئے پھر یہ اندر گیا چلا گیا ہے اور میں تو پنجاب سے کیا پیل کرتے ہو آئی جی پنجاب سے ہم یہی پیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے کیونکہ بار بار وہ تھریڈ کر رہے ہیں کبھی کسی کو بھیج رہے ہیں کبھی کسی کو بھیج رہے ہیں اپنی دکان کے باہر کھڑے ہوکے بھی شانہ بشانہ ہوکے وہاں پر بات کرتے ہیں کہ ہم مار دیں گے تمہیں تو ہم تو اب بلکل بیٹھ گئے ہوئے ہیں نہ ہمارا کوئی کاروبار ہے نہ کچھ ہے اور بلکل ہتے ہوکے بیٹھے ہوئے ہیں تو میری تو یہی ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے کل قدرتی طور پر میں یہاں سے جا رہا تھا تو فیروزپور روڈ جیل کے سامنے یہ پلیس وین کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے مجھے آواز آئی انہوں نے بڑی گندی گالی دیئے اچھی آواز میں جب میں نے مڑ کے دیکھا تو یہ مجھے آگے سے کہہ رہے تھے نکلنے دے ہمیں سب سے پہلے تجھے فیر ماریں گے تو مجھے یہ حماد کہہ رہا تھا اور پلیس والے بھی جو ساتھ تھے وہ سن رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ جائیں سیدھا میں وہاں سے سیدھا واپس آگیا مارکٹ گھبرایا ہوا میں نے ان سب کو آگے بتایا عمران شہزاد کو بتایا انہوں نے مجھے خونسلہ دیا مجھے پانی پلایا اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں مجھے انصاف دیا جائے جی بلکل جی ڈوگر صاحب سی سی پی لاہور اس حوالے سے بڑے متحرک ہیں اور جیسا کہ میں پہلے بھی آپ بتا چکا ہوں کہ کریک ڈاؤن تو ہو رہا ہے آیا اس غریب کا کیا قصور تھا جس کو فائل لگے ہیں یا اس کے بیٹے کا ویڈیو بنانے پہ اگر آپ نے خود ہی کہا ہے لاہور پولیس نے کہ اگر کو ہوای فائرنگ یا کسی کو فائر بارتوں دیکھے تو اس کی جو ویڈیو بنائیں ہم تک پہنچائیں ہم ان ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے اب یہ ہے کہ جب پولیس ان کو تحفظ نہیں دے گی تو کوئی بھی بدماش کوئی بھی اشتہاری ہر غریب پر فائر کرے گا جس طرح اس کے بیٹے پر کیا ہے ان کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں ابھی تک قتل کی دھمکیاں دے جا رہے ہیں تو میری آئی جی پنجاب سی سی پی لاہور ڈی آئی جی اپریشن ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آیا کہ ان بدماشوں کے گرد کنجاب تیار کر رہے ہیں یا نہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے یا نہیں کیونکہ اگر ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیا نہ گیا یہ اور کسی غریب کی جان لے گا اس سے پہلے ڈوگر صاحب ان تین ملزمان جو خطناغہ جو اشتہاریاں جو ریکارڈ یافتہ ہیں ان کے خلاف بڑپور کارروائیاں کی جائیں اور سیکنلی میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کے اوپر دہشتگردی کی ایف آئی آر بھی دیں تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پیغام ہو کہ جب پولیس کے شکنجے میں کوئی آتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا اپنے میز بان مرزا رمزان بے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ